دوسرا امو میرا ایکسینٹ ہوا تھا میں ملبار ہل میں ممبئی میں رہتا تھا منتری تھا اس میں مہاراشتہ میں تو رتن ٹاٹا میرے اچھے میت رہے ہیں تو وہ مجھے ملنے کے لیے آئے تو میرا ایک روکی ہل کر کے ملبار ہل میں ایکسٹریم اس پر میرا مکان تھا جہاں ہائی کورٹ ججیس رہتے تھے اس میں اکیلا منتری میں رہتا تھا کیونکہ سب منتریوں نے بغلے جبرزستی لے رہے اور میں نے نہیں لیے تو مجھے ملائی نہیں تو آخر فلائٹ ملا تو میں ادھر ان کے ساتھ رہ رہا تھا وہ خالی تھا تو رتن ٹاٹا مجھے ملنے کے آئے تب وہ راستہ گھوم گئے تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ نتین مجھے تمہارا گھر نہیں مل رہا بلہ آپ ایسا کرو ٹاٹا رتن جی آپ آپ کے ڈرائیور کو فون دو میں اس کو بتاتا ہوں بولے نتین میرے پاس ڈرائیور نہیں ہے میں خود گاڑی چلا رہا ہوں بولے تو مجھے بڑا آسچرل ہے کہ ہندوستان کا اتنا بڑا کروڑوپتی ہونے کے بعد اس کے ساتھ ڈرائیور کیوں نہیں کوئی اس کے ساتھ سیکورٹی ڈرائیور کوئی نہیں اور وہ جب میں نے ان کو پتا پھر بتایا وہ میرے گھر پر آئے پھر میں اسی انبوہ سے پہلے ان کو ایک بار میں ایک فلائیور کے ادھر گھاٹنگین کے لئے مومبی لے کے گیا تو ہیلیکاپٹر وہی چلا رہے تھے تب بھی وہ ایک پرکار سے میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ کہیں بھی چلنے میں بولنے میں ان کی کوئی ویہبھار میں وہ ٹاٹا گروپ کے مالک ہے کہ کبھی محسوس ہی نہیں ہوتا تھا ایک بار وہ اپنے سبارڈنیٹس کو اس کے نام سے جسے نیتین ہے تو نیتین بولاتے تھے تو میں ان کو ملا تو ان کے لوگ بھی ان سے اتنے فیملیر تھے یا آج کل ہوتا ہے میں کی منتری ہے تو اس کا پروٹوکال ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ کون ملے گا کون نہیں ملے گا کون بیات کرے گا تو یہ بڑا چلتا ہے میں دوسری بات جو ہے وہ جورج فرنانڈیس کی آپ کو بتا دوں میں نے ان کو اتنے بار ایک بار وہ ڈیفیرس منتری تھے تو میرا ان کے اوپر بہت پریم تھا کہ وہ بہت ڈاؤن ٹو ار تھا اور ان سے بہت سکھنے لائک تھا بہت اچھے لیتا تھے اماندار تھے کرمت تھے اور کنیوکشن اورینٹیٹ تھے تو مجھے بلبار ہل پر وہ آئے ملنے کے لئے ہیں تو بات کرتے کہتے ہیں نیتین تم کیا کر رہے ہو مجھے کچھ ٹائم ہے کیوں بھلے چلو بھر ساتھ میں ڈاکٹر کے ہاں مجھے ڈینٹیس کیا جانا ہے تو میں ان کے گاڑی میں بیٹھ کے ہم دونوں ہی بیٹھ کے کوئی ڈیفیرس کا کوئی ایک کوئی ایک ان کا اٹیچی ان کے ساتھ تھا وہاں گئے ڈاکٹر کے پاس کیا بات میں سامنے والے ریسٹورنٹ میں مجھے لے کے گئے وہی گرگاؤں میں ہم لوگ نے ناشتہ کیا چائے پیا کہیں ان کی بیوار میں وہ دکھانے رہے تھے کہ وہ کوئی ڈیفیرس ہے دیش کے ڈیفیرس منتری ہے ان کی چال چلن بیوار اور چلی طرح سے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ تھے ایک گھٹنا میرے ساتھ دھروبے امبانی جی کے ساتھ ہوئی وہ بڑی انٹریسٹنگ ہے کہ میں جب مہاراشتہ میں منتری تھا تو ممبئی میں ورلی باندھرا سیلنگ پروڈیکٹ 55 فلائی ورز اور ممبئی پونہ ایکسپریس ہائیوے بنانے کا سو باگ مجھے ملا تو انہوں نے ممبئی پونہ ہائیوے کے لئے ٹینڈر بھرا تھا اور وہ ٹینڈر تھا قریب 3600 کروڑ کا انہیں آج کے 36000 کروڑ کا تو مجھے میرا مت تھا کہ 2000 کروڑ کے نیچے کام ہو سکتا یہ 1600 کروڑ بہت زیادہ ہے تو ان کے سمبند تو بی جے پی شیوسنا میں بال تھاکرے پرمود مہاجن سب سے تھے اور میں ایکیوال منتری تھا تو میں نے ہمارے مکھے منتری اور اپو مکھے منتری جی کو کہا کہ مجھے لگتا یہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ کاؤسٹ بہت زیادہ ہے تو آپ اس کو کینسل کریے ہیں تو وہ منہور جوشی اور مونڈے جی تھے وہ بھی میرے سے سمجھ لیا انہوں نے یہ allegations ہوں بھی ہمارے اوپر اور میں نے اپنے فائل پر لکھ دیا کہ یہ کرنے لائک نہیں ہے یہ ہم ایک MSRDC کر کے سمستہ ستاپن کریں گے اور ہم اپنے پیسے سے یہ کریں گے تب مجھے ہمارے بہت سے لوگوں نے کہا کہ جو امبانی نہیں کر سکتا اسے کم پیسے میں تم کیسے کر سکتے ہو یہ تمہارا confidence غلط ہے بیواز ہوتا رہا پھر پیس میں کانٹروورسی بنی اور آخرے میں ان کا ٹینڈر ریجیکٹ ہوا ریجیکٹ ہوا تو وہ بہت نہاراج ہو گئے اور اس سمیں آج بھی اور اس سمیں بھی وہ دیش کے نمبر ایک کے عدیو پتی تھے اور پولیٹیکل پارٹی کو ان کا سپورٹ بہت بہت امپورٹنٹ تو مال تھاکری جی کو اور پرامود مہا جان کو لگا کہ یہ میں نے لینا دینا کچھ نہیں اب یہ سب کے سمبند ان کے ساتھ خراب کر دیا تو پرامود مہا جان جی نے مجھے کہا کیا تو کیا بھی ایک بار ان کے پاس جا کے سمجھاؤ ڈاکہ ان کا غصہ بھی کم ہو ہمارے پرتی کیونکہ تم نے یہاں لویسٹ ہونے کے بعد ان کا کانونی ادھیکار ہونے کے بعد بھی تم نے ٹینڈر ریجیکٹ کیا تو میں ان کے آگیا اور میں بھی ان کو سمجھا رہا تھا بولتے بولتے وہ میرے اوپر ان کو غصہ بھی تھا تو بھڑک گئے تھوڑے سی بھڑک گیا نے ان کے بولنے کا طریقہ بدل گیا اور بولے تم کیا بناوگے روڑ تمہاری یہ کیا تھکہ دے بولے بنا نہیں تو میں بھی تھوڑا سا میں بھی ایسے اس میں جنہا کوئی مجھے اُلٹا کہتا تو وہ جواب دینے میں میرا بھی سوا میں شانتی نہیں تھی تو میں نے بولتے بولتے ان کو کہا دیرو بھئے اگر یہ روڑ میں نہیں بناوں گا تو میری موچھیں کٹ لوں گا اور سمجھو میں نے بنا لیا تو تم کیا کرو گے تو وہ ہستے بولے ٹھیک ہے دیکھیں گے بولے کیا ہوتا ہے ایسا کر کے میں نے ان کا گرسہ نکالنے کے لئے گیا پر اور گرسہ ہوا اور میں واپس آ گیا پھر دیڑ سال میں میں نے کافی روڑ کا کام ہوا وہ روڑ اچھا کافی کام چل رہا تھا اور انہوں نے ہیلیکاپٹر سے وہ روڑ دیکھا اور ان کو دھیان میں آیا کہ اب روڑ پورا ہو رہا ہے یہ بات سچے ہی ہے کہ جنہوں نے چھتیس سو کروڑ میں جو کوٹ کیا تھا وہ روڑ سولہ سو پچاس کروڑ میں دو سال کے اندر پورا ہوا تو دو ازار کروڑ بچ گئے تو میں کہہ رہا تھا وہ بات تو ستے ہوئی تو پھر چائنی کر کے ان کے پاس تھے ان کو کہا کہ نیتین کو بولا تو میں ان کے پاس گیا تو مکیش انی لنبانی میں اور چائنی کھانا کھانے کے لئے نریمن پوائنٹ کے آفیس میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ نیتین میں ہار گیا تم جیت گیا میرے والا دیروہی یہ مت کی آپ میرے پیتا کے سمان ہو ہر جیت میں کوئی بات نہیں آپ کاشیرواد ہے ایسا کیوں بولتے ہو نہیں بولے آپ میں ہار گیا ہوں بولے نیتین نا تم کو پتا نہیں ہوگا میں ایک سکول ماسٹر کا لڑکا اور میری کہانی ایسی تھی کہ میں جب پہلی انڈسٹری شروع کر رہا تھا مجھے کوئی لون نہیں دے رہا تھا تب آئی سی ایسی بینک کے ایک مینجنگ ڈیریکٹر تھے میرا لون ریجیکٹ ہو گیا تھا ایک پلاسٹک کی کوئی مشین لے رہے تھے تو انہوں نے جا کر جب ریجیکٹ کیس تھی تو وہ ایمڈی کو ملنے کے لئے گئے جو چیئرمن ایمڈی تھے اس سمیں ان کا نام بھی انہوں نے پہلے بتایا تھا میں بھول گیا تو میں ان کے پاس گیا اور انہوں نے کہا ان کو کہا کہ دیکھو آپ مجھے لون دو میں اس میں نشچت روپ سے سکسس ہوں گا ایمڈی نے ان سے پاس سات منٹ بات کر کے جو کیس ریجیکٹ کی تھی وہ ٹرن ڈاؤن کر کے انہوں نے اپرو کیا اور انہوں نے بولا میں نے آپ کا کام کیا تو دھیریو بھائی کو بڑی خوشی اور انہوں نے انہوں کو تورند پوچھا کہ آپ نے یہ ریجیکٹ کیس تھی آپ نے ایسا کیا دیکھا کہ آپ نے مجھے ماب کرئے کہ آپ نے مجھے تورند اور رول کر کے یہ کام کیا تو انہوں نے جو جواب دیا کہ میں نے آپ کے چہرے سے آپ کی نجروں سے یہ جان لیا کہ آپ سکسس ہوں گے آپ کی اچھا شکتی پرابل ہے اور کرنے کے چید ہے اور اس لئے میں نے ٹرن ڈاؤن کر کے یہ منجور کیا بھلے آج میں اس سمیے کی بات ہے میں جب کہہ رہا ہوں یہ شاید دو ہزار ایک یا دو کا کال ہوگا تو انہوں نے جب یہ بتایا تو سوابہ اکروپ سے یہ کہانی بتانے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ نتین مجھے نتین نہیں کہہ دیتے مجھے میں نے اتنی عجت کمائی ہے کہ آپ ایک بجے ہیں ہم کھانا کھانا ہی بیٹھے دی ٹیبل پر مجھے اگر چاہیے تو میں پانچ ہزار کروڑ چار بجے تک پبلک سے ملا سکتا ہوں یہ میرے کریڈیبیلیٹی میں نے کمائی ہے جو ریلائنس کے روپ میں بانڈز میں پیسے ملگوں سے ملتے تھے اب میں نے بہت کچھ کمائی ہے اب میرا کاؤنڈاؤن شروع ہوا ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں اب زیادہ دن جی سکوں گا کیونکہ اب میری سواستہ ٹھیک نہیں ہے پر میری ایک اچھا ہے کہ اس دیش کا میرا تو بہت بھلا ہو گیا پردیش کا بھلا ہو اور تم نے یہ کام کیا جو میں کبھی نہیں سوچتا تھا کبھی کر سکتے تو کیا ہے میں بہت خوش ہوں اور میں ہار گیا ہوں تم جیت گیا پھر میں نے کہا نہیں نہیں ایسی بات بات بھول گیا وہ نے کہا میرے لئے کام کرو گے مالا بتائیے کیا کرنا ہے وہ نے ماں کے نام کا ہسپیٹل ہے جو ممبئی پونا اولڈ ہائیوے پر ہے بہت بڑا ہسپیٹل انہیں بنایا تھا اور میری اچھا ہے کہ اس ہسپیٹل کا لوکارپن آپ کے تمہارے حد سے ہو تو میں نے کہا کہ میں جرور آؤں گا تو انہوں نے کہا کہ دہشری کے دن پروگرام ہے تو میں نے نیچے مونڈی ڈال کر کہا کہ دہشری کے دن مشکل ہے کیونکہ میں بچپن سے انہیں ایک سالوں سے ہمارا رسس کا کاریکرم ہوتا ہے اس میں جاتا ہوں اور وہ دن میرا کبھی چھکتا نہیں تو وہ دن مشکل جائے گا تو وہ لے میرا تو دہشری کا ہی مورت ہے تو میں ایک کام کرو آپ کا کاریکرم ہوتا ہے بلے آپ دس بجے ناکپور ائرپورٹ پر رہیے آئیے میرا ہوای جائج آپ کو پونہ لے کے آئے گا وہاں سے ہیلی کاپٹر سے آئیے اور یہاں کاریکرم کریے میرے ساتھ بھوجن کریے اور میں آپ کو پانچ بجے کے اندر ناکپور پہنچا دوں گا کیونکہ دہشری کا دن تھا شام کو پروگرام ہوتا ہے تو میں گیا اور بعد میں جب کلنٹن امریکن پریسیڈنٹ بنے تو مومبی سٹاک ایکسچینج میں ایک بڑا کاریکرم ہوا تو اس سمیں ہماری سرکار چلی گئے تو میں لیڈر اوپ پوزشن تھا میور ناراند رانے اور بلاشرہ دیشموں کو اور چھگند بھجبر مکہ منتری اور روپو مکہ منتری تھے تو وہ ہال بہت چھوٹا ہے مومبی سٹاک ایکسچینج کا تو وہ ہر لی تین سو ساڑھ تین سو لوگ تھے اور رچ اپنے ان کو کلنٹن کو بہو مانت کیا انہوں نے سر مانت کیا بہو مانت کیا